موی کی شروعات میں ہماری ملاقات روج نام کی ایک فیسن ڈیجائنر سے ہوتی ہیں جو کہ زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ لوگ کانفیڈینس کا سگار ہوتی ہیں حالانکہ روج بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہوتی ہیں اور وہ بہت خوبصورت ڈیجائن بناتی ہیں اب ایک دن وہ اوپیس دانے میں دیری کر دیتی ہیں تو اس کا باؤس اسے ڈانٹا ہے اور کہتا ہے کہ میں مانتا ہوگی تم اچھی ڈیجائن بناتی ہو لیکن تم کوئی سندر سی موڈل نہیں ہو جو من کرے تب اوپس آ جائے یہ سن کر وہاں کے باقے اسٹاپ اس پر ہسنے لگتے ہیں لیکن وہاں پر ایک ایلی نام کی موڈل ہوتی ہے جو روج پر نہیں ہستی ہیں کیونکہ وہ روج کی ایک اچھی فرینڈ ہوتی ہیں اب لنچ ٹائم میں جب روج لنچ کر رہی تھی تب ہی اس کے پاس ایک بریڈ نام کا لڑکا آتا ہے اور روج سے کہتا ہے کہ کیا آج رات تم میرے ساتھ پارٹی میں چلوگی یہ سن کر روج کافی حیران ہوتی ہیں کیونکہ آج تک کسی بھی لڑکے نے اسے ایسے کبھی بات نہیں کی تھی روج پارٹی میں جانے سے منع کر دیتی ہیں لیکن اس کی فرینڈ ایلی اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے اس لئے سام کو روج اچھے کپڑے پہن کر بریڈ کے ساتھ پارٹی میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پر وہ دونوں کافی انجوائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اس کے بعد جب روج واسٹروم میں جاتی ہے تو اسے وہاں پر دو لڑکیاں باتیں کرتے ہوئے ملتی ہیں جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے روج کی برائی کر رہی تھی اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آخر بریڈ روج کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے گا یہ تو بس اس کی ویشٹ فرینڈ کے کہنے کے کارن ہی اسے پارٹی میں لائے ہیں یہ سن کر روج کو بہت جدہ بورا فیل ہوتا ہے اور وہ ایلی کے پاس زکر اسے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ بریڈ تمہارے کہنے کا کارن مجھے یہاں پر پارٹی میں لائے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے دراصل تم میری بات کا بورا مت ماننا لیکن میں نے سوچا کہ تم کہیں پر بھی نہیں جاتی ہو اس لئے میں نے ایسا کیا تاکہ تم بھی اپنے لائپ کو انجوائی کر سکو لیکن روج اس بات سے بہت جدہ دکی ہو جاتی ہیں اور وہ پارٹی سے بار نکل کر اپنا اسکوٹر لے کر وہاں سے نکل جاتی ہیں لیکن تب ہی اس کی یہ گاڑی سے ٹکر ہو جاتی ہیں جسے وہ بہت جدہ جکمی ہو جاتی ہیں یہ دیکھر ایلی بہت جدہ ڈر جاتی ہیں اور ایمبولینس کی مدد سے اسے ہاؤسپیٹر لے جاتی ہیں جہاں پر روج تقریباً ایک ویک کے بعد جگتی ہیں تو وہ خود کو دیکھ کر بہت جدہ حیران ہوتی ہیں کیونکہ ایکسیڈینٹ کی وجہ سے اس کا پورا فیس خراب ہو چکا تھا اب ہسپیٹر سے ڈسچارج ہونے کے بعد روج کی بیش فرینڈ اسے اپنے ساتھ اپنی گھر لے جاتی ہیں یہاں پر وہ روج سے کہتی ہیں کہ اب تم میرے ساتھ رہوگی اور یہاں پر کچھ دینوں کے لیے آرام کرو اب جب روج اپنے کمرے میں اکھیلی ہوتی ہیں تب وہ خود کا چہرہ میرے میں دیکھ کر بہت جدہ دکھے ہوتی ہیں اور اسے اپنے پورانے چہرے کی ویلیو سمجھ آنے لگتی ہیں جسے کبھی وہ بھڑا سمجھتی تھی اب وہ ڈسیجن لیتی ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ خود کے چہرے کو ٹھیک جرور کرے گی اور انہی سب میں اسے انٹرنیٹ پر ایک کلینک کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کسی بھی پرکار کے اسکن پرولم کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اگلے ہی دن روج اپنی فرینڈ ایلی کے ساتھ اس کلینک میں پہنچ جاتے ہیں روج اپنی فیس سرزری سے بہت زیدہ ڈر رہی تھی لیکن اس کی بیش پرینٹ کے سمجھانے کے بعد وہ سرزری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اب اسے آپریسن تھییٹر میں سرزری کے لیے لے جائے جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپریسن کرنے والی پوری ٹیم نے صرف ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب ڈاکٹر روج کی سرزری کرنے کے لیے ایک عجیب سی سلم کا استعمال کرتے ہیں جو کی خود مومنٹ کر رہی تھی سرزری ہونے کے بعد جب روج گھر آ کر اپنی بینڈیج ہٹاتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایک دم ٹھیک ہو چکا ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے روج کا علاج کرنے کے لیے ویمپائر ڈی این اے کا یوج کیا تھا اس کا مطلب روج بھی اب ایک ویمپائر بن چکے ہیں اب روج اپنے سندر چہرے کو دیکھتی ہیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں رہتا ہے کیونکہ یہ وہ بہت زیادہ سندر بن گئی تھی لیکن سرزری کے بعد اس کی بوڈی میں کافی بدلہ آنے لگتے ہیں اسے بار بار بہت زیادہ بھوک لگنے لگتے ہیں اب روج جب باہر جاتی ہے تو اسے پول میں ایک آدمی تیرتوات دکھائی دیتا ہے اسے دیکھر روج بہت زیادہ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں اور اسے کس کرنے لگتے ہیں لیکن تبھی اس آدمی کے مہنے سے بلرڈ آنے لگتا ہے کیونکہ روج نے اس کی جیپ کو کٹ لیا تھا یہ دیکھر وہ آدمی کافی حیران ہو جاتا ہے لیکن روج پول سے بہا نکل کر واپس گھر کے اندر چلی جاتی ہیں نیکس ڈے وہ اسی ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں جس نے اس کی سرزری کی تھی اور اسے سب کچھ بتاتی ہیں تب ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے بس تمہیں خود کے مائنڈ سے ہی ہلوسینیشن آ رہے ہیں اس لیے جیسا ہی تمہارا ٹریٹمنٹ پورا ہوگا تو تم پوری طرح سے سوست ہو جاؤ گے ڈاکٹر کی باتیں سنکر روج خوش ہو جاتی ہیں اور جب وہ واپس گھر جاتی ہیں تو ایلی اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں کیونکہ روج اب پوری طرح سے بدل چکی تھی وہ کافی بیوٹیپل لگنے لگی تھی اسی وجہ سے اب اس کا کامفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے جہاں پر انہیں روج کا بوس گنٹر ملتا ہے گنٹر روج کو دیکھ کر پوری طرح سے حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اب وہ بہت زیادہ سندر ہو چکی تھی یہاں پر گنٹر روج کو پھر سے اپنی جوب جوئن کرنے کا آفر دیتا ہے اور روج جوب کو ایکسیپ بھی کر لیتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں پارٹی میں جاتی ہیں اور ڈانس کرنے لگتی ہیں اس وقت روج کو ڈانس کرتے ہوئے ایک لڑکا ملتا ہے جسے دیکھ کر روج اس کی طرح پیٹریکٹ ہونے لگتی ہیں اور اب وہ دونوں کسی سیپریٹ جگہ پر جا کر کس کرنے لگتے ہیں مگر تبھی اچانک سے روج اس کے پیٹ کو ناخونوں سے چیر دیتی ہیں اگلی صبح جب روج جگتی ہیں تو وہ پچھلی رات کو یاد کر کے خود کو دیکھتی ہیں مگر اس کے ناخونوں پر کوئی خون نہیں ہوتا ہے جسے اسے لگتا ہے کہ اس نے سوتے وقت بس ایک بورا سپنا دیکھا تھا دوسری اور ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جس کو ایک رات روج نے پول میں کاٹا تھا دراصل وہ آدمی ایک آرٹیسٹ ہوتا ہے اور فلم کی سوٹنگ کے دوران اس کی ایک آدمی کے ساتھ بحث ہو جاتی ہیں اور اس دوران اسے بہت زیادہ گشہ آتا ہے اور وہ اس آدمی کی گلے کو بری طرح سے کار دیتا ہے اب سین روج کی طرف سپٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ روج کو کام کرتے ہوئے اچانک سے بہت زیادہ بھوک لگنے لگتی ہیں اس لئے وہ ڈاکٹر کی دیوئی میڈیسین کو لیتی ہیں مگر پھر بھی اس کی بھوک سانت نہیں ہوتی ہیں تب اسے اپنے فریز میں رکھا کچھا میٹ ملتا ہے اس میں سے روج خون کو باہر نکال کر پی لیتی ہیں مگر اب روج کو اور زیادہ خون پینے کی اچھا ہونے لگتی ہیں روج خود کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہیں مگر اس کا خود پر کوئی کنٹول نہیں رہتا ہے اس لئے وہ مدد کے لیے ایلی کو کال کرتی ہیں مگر وہ اس کا کھول اٹینڈ نہیں کرتی ہیں اس لئے روج اپنے گھر سے باہر جاتی ہیں تب اسے ایک کار کے پاس ایک لڑکا ملتا ہے وہ اسے اپنے جہانسے میں پھسا کر اسے کس کرنے کے بہانے اس کا خون پینے لگتی ہیں نیکس موننگ پھر سے جب روج کی نیند کھلتی ہے تو وہ خود کو اپنے بستر میں پاتی ہیں وہ گھبرا کر اٹھتی ہیں اور اپنا موہیں چیک کرتی ہیں تو اس بار اس کے موہیں میں سچ میں خون ہوتا ہے جس سے وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہیں دوسری ارموس آدمی کو دیکھتے ہیں جسے اس آرٹیش نے کٹ لیا تھا جب ایک نرس اسے دیکھنے کے لئے اس کے پاس جاتی ہیں تو وہ اس پر اٹیک کر کے اس کی امبلیوں کو کٹ لیتا ہے نرس کے چلانے کی آواز سن کر وہاں پر باقی ڈاکٹر آ کر اسے چھوڑانے کی کوسز کرنے لگتے ہیں مگر وہ آدمی ان سبھی کو بھی کٹنے لگتا ہے دراصل روز کے کٹنے کی وجہ سے وہ سب بھی یہ ویمپائر بن چکے تھے اور ایک دوسری کو کٹنے کی وجہ سے یہ کسی جومبی وائرس کی طرح آگے فیلنے لگتا ہے ادھر روز پھر سے اپنے ڈاکٹر کے پاس آ کر اسے بتاتی ہیں کہ میں اب پہلے جیسی نہیں ہوں میں کسی مونسٹر کی طرح برطاؤ کر رہی ہوں مگر ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ یہ سب تمہاری دوائیوں کا اثر ہیں جب تک تمہاری میڈیسین پوری نہیں ہوگے تب تک تمہیں ایسے سپنے آتے رہیں گے ادھر میڈیکل میں اب پولیس آ کر انسیڈینٹ کی انویسٹیگیسن کرنے لگتی ہیں تب ایک آفیسر اس پہلے پیسینٹ سے ملتا ہے جس نے سب کو کھاٹا تھا وہ آدمی اب کسی جومبی کی طرح بھیہو کرنے لگا تھا مگر پولیس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کسی وائرس کا سکار ہے ادھر روز جب اپنے آفیس میں ہوتی ہیں تو اس کے پاس بریڈ آتا ہے اور وہ اسے لنچ کے لیے انوائٹ کرتا ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک ہوتل میں لنچ کرنے جاتے ہیں لنچ کرتے وقت روز کو تھوڑا عجیب لگتا ہے اس لیے وہ واسرو میں جا کر اپنے موہیں کچھ چیک کرتی ہیں تو وہ دیکھتے کہ اس کے موہیں میں ایکسٹرا دانت نکل رہے ہیں اس سے روز کافی زیادہ ڈر جاتی ہیں اور وہاں سے نکلنے لگتی ہیں مگر تب ہی ان دونوں پر وہ آدمی اٹیک کر دیتا ہے جسے روز نے کار میں کٹا تھا روز تو وہاں سے نکل جاتی ہیں اور بریڈ اس آدمی کو پیٹ کر گھائل کر دیتا ہے ادھر ہسپٹل میں وائرس کے مریجوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی تھی اور اب ڈاکٹرز کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ وائرس بلکل جوم بھی وائرس کی طرح کاٹنے سے آگے فیلتا ہے دوسری اور جب روز اپنے گھر جا رہے ہوتی ہے تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہیں اور اس کا فیس اب پہلے سے بھی بتر ہو جاتا ہے اس کو خراب حالت میں دیکھ کر سڑک پر چل رہا ہے ایک آدمی اس کی مدد کرنے کی کوسز کرتا ہے مگر تبھی روز کے موہے میں سے ایک عجیب سی چیج باہر نکلتی ہیں جو اس آدمی کو مار دیتی ہیں اس سمیں اسے ایک ویزن بھی آتا ہے جس میں ایک ہوسپٹل میں ایک ریڈ ریس پہنے ہوئے لڑکی ہوتی ہیں کچھ نرس اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ رہی تھی مگر اس لڑکی کا پورا چہرہ گائب تھا نیکسٹ مورننگ روز کی نیند کھکے تو وہ خود کو اپنے گھر پاتی ہیں اور وہ بلکل ٹھیک ہو چکی تھی اور جیسے ہی اپنی میڈسین لیتی ہیں تبھی اس کے ہاتھ سے بوٹل نیچے گر جاتی ہیں تب روز کو پتا چلتا ہے کہ اس بوٹل میں کوئی دوائی نہیں بلکہ انسانی خون ہے جسے وہ ہمیسا ڈاکٹر کی دوائی سمجھ کر پی رہی تھی آفیس میں جانے پر اسے بریڈ ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ لائشٹ نائٹ میں نے تمہیں گھر چھوڑا تھا تم کافی زیادہ بیمار لگ رہی تھی تب روز اسے بتاتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کی میڈسین سے کچھ پرابلم ہو رہی ہیں اب روز اپنے بوس کے سامنے اس ڈریس ڈیجن کو پرزینٹ کرتی ہیں جسے اس نے اپنے ویژن میں اس لڑکی کو پینے ویڈ دیکھا تھا بوس کو وہ ڈریس اتنی زیادہ پسند آتی ہیں کہ وہ اسے اپنی کمپنی کے پرو موسوں میں دکھانے کے لئے کہتا ہے اب سو سرو ہونے والا ہوتا ہے لیکن روز کو ایلی نہیں مل رہی تھی اسی وقت اسے اپنے ڈاکٹر کا کال آتا ہے جو اسے کلینک میں بولاتا ہے مگر سو کی وجہ سے روز اسے آنے سے منع کر دیتی ہیں اس لئے ڈاکٹر اسے ساودان رہنے کی چیتاؤنی دے کر کال کارٹ دیتا ہے اب ایلی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ سیٹی میں ہر جگہ ناکابندی ہونے کی وجہ سے میں آنے میں لیٹ ہو گئی دراصل وائرس کی تیجی سے فیلنے کی وجہ سے پولیس سیر میں جگہ جگہ پر چیک پوائنٹ لگا دیتی ہیں ایلی کو راستے میں آتے وقت ایک اور لیڈی نے کارٹ لیا تھا مگر وہ اس بات کو جیدہ سیریس نہیں لیتی ہیں ادھر روز کی طبیعت فیر سے خراب ہونے لگتی ہیں اس لیے وہ سو سے باہر چلی جاتی ہیں تب ہی اسے وہاں پر دو لڑکے ملتے ہیں وہ ان سے مدد مانگتی ہیں مگر وہ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کا ویڈیو بنانے لگتے ہیں اسی وقت روز کے اندر سے پھر سے ٹینٹیکل نکلتے ہیں جو ان لڑکوں کو مار دیتے ہیں مگر تب ہی وہاں پر بریڈ آ جاتا ہے جو روز کو اپنے جیکیٹ سے ڈھک کر وہاں سے لے جاتا ہے ہو سانے پر روز خود کو پارٹی میں پاتی ہیں جہاں پر بریڈ اسے گھر چلنے کے لیے کہتا ہے مگر روز کو سو دیکھنا تھا اب سبھی کنٹینسٹیٹ باری باری سے اپنی ڈریس کو دکھا رہے تھے اسی وقت روز کے ڈیزائن ڈریس ایلی پہن کر آتی ہیں مگر اب وہ بہت زیادہ گسیل لگ رہی تھی کیونکہ وائرس دیرے دیرے اس پر حاوی ہو رہا تھا اور اچانک سے وہ وہاں موجود لڑکیوں کو کاٹنے لگتی ہیں اسے وہاں پر بھگدر مجھ جاتی ہیں ایلی اپنے بوس کو بھی کاٹ کر انفیکٹیٹ کر دیتی ہیں اس وقت وہاں پر پولیس آ کر انہیں سوٹ کرنے لگتی ہیں جس میں ایلی بھی ماری جاتی ہیں ادھر بریڈ روز کو لے کر اس کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے کیونکہ اب روز کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں ڈاکٹروں دونوں کو ایک روم میں بند کر دیتا ہے یہاں پر روز کو پتہ چلتا ہے کہ بریڈ اسی ڈاکٹر کے لئے کام کرتا ہے اور وہ روز پر نجے رکھ رہا تھا اس بات سے روز کو بہت بورا لگتا ہے اس کمرے میں ایک بہت رہونا کیریچر ہوتا ہے جو کافی حد تک انسان جیسا دیکھ رہا تھا ڈاکٹروں نے بتاتا ہے کہ یہ میری وائپ ہے جو کینسر کی وجہ سے مرنے ہی والی تھے اس وقت اس نے خود کو ایک وائرس سے انفیکٹ کر دیا جس کی وجہ سے وہ ایک کیریچر بن گئی اب ڈاکٹر بریڈ کو انسانی خون سے بھیگو دیتا ہے جس سے روز اور اس کی وائپ بریڈ کی اور ایٹریکٹ ہونے لگتی ہیں اور ان دونوں میں اسے ٹینٹیکل نکل کر بریڈ کو مار دیتے ہیں اس سے روز کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ ایک چاکو سے ڈاکٹر کی وائپ کے ٹینٹیکل کو کھاٹ دیتی ہیں جس سے وہ ماری جاتی ہیں اس کے بعد روز چاکو سے خود کو بھی مار لیتی ہیں تاکہ یہ وائرس اور لوگوں کو انفیکٹ نہ کرے اب ہم کچھ مہینوں بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم اس ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو ایک مکسچر میں انسانی خون کو گھول رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اپنی وائپ کے کچھ ٹینٹیکلز ہوتے ہیں جنہیں وہ پھر سے جندہ کرنے والا ہیں اور موی کے آخری سین میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ روز ابھی مری نہیں ہے اور اسے جندہ دے کر ڈاکٹر کافی خوش ہوتا ہے اور یہ موی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے